جس طریقے سے بھی تاریخ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی آئین میں تو یہ لکھا وہ ہے کہ یہ ہر دس سال کے بعد ہونی ہے لیکن پچھلی دو مرتبہ جو پاکستان میں مردم شماری کرائی گئی ایک دفعہ سترہ سال کے وقفے کے بعد اور ایک دفعہ انمیس سال کے وقفے کے بعد اور ظاہر ہے ایسی طاقتیں جو سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں ان کو ٹھیک طریقے سے شمار کیا جائے اور اس کی بنیاد پر ان کو حقوق ملیں جب ہماری حکومت بنی عمران خان وزیراعظم بنے تو اس کا صورتحال یہ تھی ایک غیر معمولی صورتحال تھی کہ ایک دفعہ کی آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دوہزار سترہ کے جو مردم شماری کے عبوری نتائج ہیں ان عبوری نتائج کی بنیاد کے اوپر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن کرایا جائے گا اور یہ ایک دفعہ کی ترمیم تھی اور اس کے بعد جو ہے ان نتائج کو جو نتائج کانٹروورشل تھے جن کے اوپر شدید اعتجاج کیا جا رہا تھا ملک کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر خیبر پختون تھا کہ زم ازلاج جو ہیں بلوچستان کے کئی علاقے ایسے تھے اور کراچی کے اندر یہ تنقید جو ہے وہ بہت شدید تھی کہ یہ نتائج جو نکلے ہیں مردم شماری کے یہ ہر قیقت کی ارکاسی نہیں کرتے اس وقت ایک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بیچ میں گیپ اتنا بڑا آ گیا تھا کہ ٹیکنیکل لوگوں سے جس سے بھی بات کی جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ صرف ایک آڈٹ کرائیں گے اور وہ آڈٹ جو ہے وہ ایک demand رکھی گئی تھی کہ پانچ فیصد کا آڈٹ کیا جائے جب آپ ڈیڑھ سال یا دو سال گزرنے کے بعد یہ آپ آڈٹ کرائیں گے تو وہ کسی طریقے پہ بھی آپ کو ٹیکنیکلی ویلیڈ یعنی صحیح طریقے سے آپ کی آبادی کے بارے میں نہیں بتا سکے تو اب ہمارے پاس دو صورتحال پیدا ہوئی یا ہم ان نتائج کو مسترد کر دیتے اور ہم کہتے ہیں کہ نیا سینسس کرائے جائے یا ہم ان نتائج کو accept کر لیتے ہم ان نتائج کو مان جاتے لیکن پھر بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر نیا سینسس کرائے جائے نیا سینسس ہی حلسہ دونوں صورت میں صرف سوال یہ تھا کہ پرانے نتائج کو مسترد کرنا ہے یا پرول کرنا ہے بڑی اس کے اوپر بھی سیاست کی گئی بڑی سادہ سی بات تھی حالانکہ وہ نتائج جو تھے وہ ہمارے خیال میں حقیقت کی اکاسی نہیں کرتے تھے پھر بھی اس کے اندر سندھ کی اور کراچی کی نمائندگی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کم سے کم جتنا ٹھیک ہوا ہے اتنا مان لیتے ہیں لیکن پوری طور پر دوبارہ سینسس کروا لیتے ہیں مردم سماری دوبارہ کروا لیتے ہیں ہم نے کابینہ سے اجازت لی پھر مشترکہ مفادات کی کانسل میں لے گئے مشترکہ مفادات کی کانسل میں سندھ کے وزیراعالہ نے اتراز کر دیا اور خوبصورت بات یہ مجھو ابھی بھی یارڈ میں اس پریس کانسلٹس کی تھی اس وقت کہ وہ جن نتائج کے اوپر جس مردم شماری کے اوپر شدید ترین اتراز کر رہے تھے سندھ کے وزیراعالہ وہ انہوں نے خود کروائی تھی کیونکہ یہ تمام مدادوں شمار جو امان کیے جاتے ہیں یہ صوبائی مشینری کی ذریعہ جمع کی جاتے ہیں صرف کنسولیڈیشن جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے مفاد کے اندر تو خود جو انہوں نے مدادوں شماری کرائی تھی اسی کے خلاف کو بات کر رہے تھے پہلی دبا پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ مشترکہ مفادات کانسل کے کسی فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا کسی صوبے نے چیلنج کیا وہ اسیمبلی کے مشترکہ اجلاس کے اندر گیا مشترکہ اجلاس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نئی مردم شماری کرائی جائے اچھا ہم نے کہا کہ دوبارہ اگر نئی مردم شماری ہوگی تو اگر آپ ویسے ہی مردم شماری کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے وہ آپ کے پاس پھر ویسے ہی نتائی جائے جائیں گے تو بدلے کا کیسے نظام ہے مردم شماری تو پہلی بھی ہو گئی ہے تو کبھی صحیح مردم شماری کے نتائی تو نظر نہیں آتے تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ تیکنولوجی کا استعمال کیا جائے تمام آج کل دنیا کا کاروبار جو ہے وہ تیکنولوجی کے اوپر بہت سارے یہاں پہ کاروباری حضرات موجود ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے تیکنولوجی جو ہے وہ تعلیدی کردار ادا کر رہی ہے دنیا کی معیشت کے اندر بھی وہ اور بات ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ تیکنولوجی بیس الیکشن ہو سکتے ہیں اور ڈیجیٹل الیکشن ہو سکتے ہیں حالانکہ حالانکہ اب آپ نے پتنی تعلیح اس بات پر بنائی بجائیے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا یا ان کی بیوکوبی کی دات دے رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم پہلا پاکستان کی تاریخ پر ڈیجیٹل سنسس کرائیں اور اس کے اندر جی پی ایس پوزیشن میں اس کی ٹیکنیکل تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے اندر اتنے سیف گارٹس ہم نے انبلڈ کیے تھے کہ اگر آپ نیتی سے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ یقینی بنا سکتے ہیں یہ ہم نے کر دیا دوسری چیز جو ضروری ہے اور جس کی بات میں ابھی بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے اس عمل کے اندر یہ کوئی نیوکلر سیکرٹ تو نہیں ہے جنس کو آپ نے چھبا کے رکھنا ہے تو اس کو اوپن کریں اور ابھی میں جو مطالبوں کے اوپر آوں گا اس کے اندر ایک بنیادی مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر شفافیت لائی جائے اور تمام شہریوں کو یہ حق ہونا چاہیے ہم نے سیلف رپورٹنگ کے بھی ڈیجٹل ٹیکنالوجی کا آپشن وہاں پر دیا تھا ظاہر ہے وہ سب لوگ استعمال نہیں کریں گے لیکن جو جو کرنا چاہے کم سے کم اس کے لیے سہولت یہ ضرور پیدا کی بھی اب نتائج آگئے نتائج سامنے آگئے کم سے کم ابتدائی نتائج سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں تو یہ تو ابھی اتنا واضح نہیں ہوا کہ اس کو یہ نتائج پسند نہیں آئے ہیں کون سمجھتا ہے کہ ابھی بھی حقیقت کی بنیاد کے اوپر مردم شماری نہیں کی جاری کم سے کم تراجی کے حد تک مردم شماری کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں پتا چل گیا کہ کون اس مردم شماری سے انتہائی خوش ہے اور مطمئن ہیں جو پلکل ٹھیک مردم شماری کی گئی نہیں وہ میں نام کو بتا دوں پھر ان کے لیے ضرور تعلیہ ہو جائیے گا اور وہ ہے ماجب گامی مومنٹ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نتائج سے بلکل مطمئن ہیں کیونکہ آج سے دو دن پہلے انہوں نے اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ اعتماد کا بوٹ دیا انہوں نے کہا جی شہبہ شریف زبردست کام کریں کراچی کا حق پورا انہوں نے کیا ہے کی فور انہوں نے رکوا دیا گرین لائن کی ایکسٹینشن نے رکوا دی کی سی آر انہوں نے رکوا دیا اور مردم شماری میں بھی وہی نتائج بلکہ اس سے بھی خراب نتائج جو پشکی دباتے اتنی یہ پرفارمنس پسند آئی کہ انہوں نے دوبارہ اعتماد کا بوٹ دیا شہبہ شریف امین بھائی خالد مقبول بھائی ایسا نہ کرویا یہ نہ کرو کراچی کے اندر آ کے پھر مت بولنا کہ یہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ہے آپ نے قبول کیے ہیں آپ یا تو کراچی کے اندر کھڑے ہو کے ان نتائج کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور وہی آواز آپ کی ہم سننا چاہیں گے اسمبلی کے اندر ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ شہبہ شریف تمہارے تو بیسے ہی چند ہفتے بجھ رہے اس غلط مردم شماری کے نتیجے میں ہم تمہاری کابینہ میں نہیں بیٹھنے کو تیار ہم گورنرشپ نہیں رکھنے کو تیار ہم وزارتیں نہیں رکھنے کو تیار یہ آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے واقعی آپ کراچی کی بات کر رہے ورنہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اچھا جی اب جو ہے اب کرنا کیا ہے اور میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہر پاکستانی کو گننا ضروری ہے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جمہور وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا تو تول بات میں لیجئے پہلے گن تولیں گمتی تو پوری کر لیں کتنا ضروری ہے مردم شماری ہمارے جمہوری نظام کے لیے تمام وسائل کی تقسیم جو ہے وہ مردم شماری کی بنیاد کے اوپر ہے کتنا حصہ ملکی وسائل کا کس صوبے کو ملے گا اس کی بنیاد مردم شماری ہے اسیمبلی کے اندر کتنی نمائندگی کس خطے کو ملے گی وہ مردم شماری کی بنیاد کے اوپر یعنی پوری ہماری جمہوریت کے لیے ایک جمہوریت نامکمل ہے اگر آپ کی مردم شماری جو ہے وہ صحیح اقاسی نہیں کر رہی زمینی اقائق کی لیکن اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ وہ اس جمہوریت کی جو پوری بنیاد ہے یعنی پاکستان کا آئین آج سے میں نے دو تیم مہینے پہلے ٹیلویجن پہ کہنا چروع کیا تھا کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اب خطرے میں نہیں آج پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہے آج پاکستان کے آئین سے انحراف کر لیا گیا اپنی ذاتی مفاد کی شورٹ بلکل چھوٹے جو ابجیکٹیوز ہیں اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ ملک کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے جس کی اتحاق ہوئے ہیں یہ ملک مختلف دمانے بولنے والے کا مختلف اعتقاد رکھنے والوں کا ملک اور جب تک ایک ایسا امانی معایدہ نہ ہو جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ملک اتحاد اور یگاندت کے ساتھ آگے چل سکے پاکستان طریقہ انصاف رہنما پی ٹی آئی ایسا دمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں